بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں پرانی سزوکی ایف ایکس کو اگر تیار کرنا ہو تو ہمیں کتنے میں لینی چاہیے اور کس کنڈیشن میں کم سے کم لینی چاہیے تو ساری تفصیل اور ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ لوگ جان پائیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے اگر دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اگر آپ نے سزوکی ایف ایکس ہی تیار کروانی ہے اور اسے پورا ریسٹور کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کم سے کم ایسی گاڑی چاہیے جو کہ فرنٹ کا جو یہ والی فرنٹ کی سائیڈ ہے یہ کم سے کم اپنی جینین حالت میں ہو اور اندر سے جو پلر ہیں وہ اپنے جینین حالت میں ہو اگر فرض کریں پلر اندر سے جینین حالت میں نہیں مل پاتی آپ کو سستی گاڑی تو کم سے کم فرنٹ اس کا جینین حالت میں ہونا چاہیے ایسی گاڑی کے اوپر جب آپ خرچہ کرتے ہیں تو وہ گاڑی کیونکہ اپنے جو اس کا مین جو پارٹس ہوتے ہیں وہ فرنٹ ہوتا ہے اگر فرنٹ اس کا جینین حالت میں ہے گلا ہوا نہیں ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے تو اس کے اوپر آپ خرچہ کریں تو وہ گاڑی آپ کے پیسے توڑتی بھی نہیں ہے آپ کے پیسے اس کے اوپر ضائع نہیں جاتے جتنا آپ خرچہ کرتے ہیں اس کے اوپر کم سکم وہ اتنے پیسے آپ کو دے جاتی ہے تو ایسی گاڑی ڈھوننے کے لیے سب سے پہلے آپ بہت کوشش کریں کہ فرنٹ کی طرف سے جینون حالت میں ہو چاہے اس کا انجن فارغ ہو اس کے اور جو چیزیں ہیں یا اور باڈی پارٹس باہر کی طرف سے اگر کمزور حالت میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو کم سے کم فرنٹ اس کا جینین حالت میں ہونا چاہیے اور ڈاکومنٹس آل کلیر ہونے چاہیے کیونکہ ڈاکومنٹس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے اور گاڑیوں پر سے خرچہ ہو جاتا ہے یا کر لیتے ہیں اور بعد میں ڈاکومنٹس میں کوئی مسئلہ نکل آتا ہے تو وہ بھی آپ کیوں سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے سو میں سے پچاس پرسانٹ آپ کے پیسے ضائع چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کاغذات جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس وہ کلیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہر ایک چیز پوری ہونی چاہیے دوسری نمبر کی بات یہ ہے کہ کم از کم فرنٹ کی طرف سے جینون حالت میں ہونی چاہیے اور باقی اگر گاڑی میں کچھ اور مطلب باڑی کمزور بھی ہو تو باڑی چینج ہو جاتی ہے انجن کمزور ہے تو انجن بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائر کمزور ہیں تو وہ بھی ہو جاتے ہیں تو ایسی گاڑی کتنے میں لینی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی گاڑی آپ اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ ایسی گاڑی پرانی گاڑی ڈھوننے کے لیے کوئی پچاس ہزار روپے جیب میں لے کر گھوم رہا ہوتا ہے کوئی ایک لاکھ روپے لے کر گھوم رہا ہوتا ہے تو کوئی اسی ہزار میں ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے پر ایسی گاڑی آپ کو کم سے کم بھی اگر اس ٹائم میں اچھی کنڈیشن میں ملے گی اچھی کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جس کے ڈاکومنٹس بھی کلیر ہوں اور فرنٹ کی طرف سے بھی جنون حالت میں ہو تو کم سے کم آپ کو ایک لاکھ تیس سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار کے درمیان آپ کو ایسی گاڑی مل جائے گی اور ایسی گاڑی کے اوپر جب آپ خرچہ کریں گے تو وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ گم نہیں ہوں گے نہ ہی بلکہ ضائع ہوں گے ایسی گاڑی کے اوپر جب آپ خرچہ کریں گے تو وہ آپ اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ کریں گے وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس لوٹائے گی کم از کم اگر نقصان نہ دے تو کم از کم اگر فائدہ نہ دے تو کم از کم نقصان بھی نہیں دے گی آپ کے جتنے اس کے اوپر لگے ہوں گے وہ آپ کو واپس ریکاور کروا دے گی اور یہ بات یاد رکھنا کہ آل ڈاکومنٹس اس کے کم از کم کلیر ہونے چاہیے ڈاکومنٹس اور فرنٹ کی طرف سے جنون حالت میں ہونی چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ جو چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا سوزو کی ایف ایکس کے حوالے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی والے نشان ضرور دبا دے تاکہ اس طرح کی آنے والی جتنی بھی انفارمیٹیوز ہوں وہ آپ کو بروقت مل سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے کیونکہ علم بانٹرنے سے بڑھتا ہے اور